اسلام علیکم دوستو موسیقی تو مجیسٹر صاحب سیکشن 496 کے تحت اس کو ریمانٹ پیپر پہ ہی بیل اٹ کر دیں گے اس کی بیل لے لیں گے اور ریمانٹ پیپر پہ ہی آرڈر کر دیں گے اتنے کی جو بیل بانڈ ہم چل کے ہیں وہ داکھنے کے بعد اس بندے کو ریلیس کر دیا رہے اور اگر تو جو فائر میں فینسیز لگائے گئے ہیں وہ نون بیلیبل ہیں اور پولیس جو ہے اس بندے کا جو فیزیکل ریمانٹ ہے وہ ریمانٹ کر رہی ہے اور اگر یہ سمجھے کہ اس بندے کا فیزیکل ریمانٹ دینا ضروری ہے تو اس بندے کا فیزیکل ریمانٹ دے دے گی یاد رہے کہ چودہ دن سے زیادہ عدالت اس بندے کا جسمانی ریمانٹ پولیس کو نہیں دے سکتی اور یہ بھی نہیں ہے کہ یا کموشت یعنی ایک دفعہ میں ہی چودہ دن کا ریمانٹ پولیس کو دے دیا جاتا ہے بلکہ عدالت دو دن تین دن یا چار دن کر کے اس بندے کا فیزیکل ریمانٹ پولیس کو دیتی ہے اور جب وہ دو دن یا تین دن کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس بندے کو دوبارہ سے عدالت میں لائے جاتا ہے اور اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس بندے سے ابھی تک کچھ ریکور نہیں ہوا اور تفتیش میں بھی اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی جس سے اس بندے کا مزید جو ریمانڈ ہے وہ دینا ضروری ہے تو عدالت اس کو حوالہ آتے جوڈیشل کر دے گی یعنی جیل بھی دے گی اور جب بندہ جیل میں چلا گیا تو آپ اس کی زمانت بعد اس گرفتاری فائل کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز یہ دیکھی جائے گی کہ اگر FIR میں لگے گی جو افنسیز ہیں وہ ٹرائیبل بائی سیشن کوٹ ہیں تو سیشن کوٹ میں اس کی بیل فائل کریں گے اور اگر ٹرائیبل بائی مجیسٹریٹ ہیں تو آپ اس کی جو بیل ہے وہ مجیسٹر صاحب کے سامنے پیش کریں گے اور اگر افنسیز سپیشل نیچر کے ہیں یعنی نیپ سے رلیٹیڈ ہیں FIA سے رلیٹیڈ ہیں یعنی نارکوٹک سے رلیٹے ہیں تو آپ اس کی جو سپیشل عدالتیں بنیوی ہیں آپ وہاں جاگے اس کی پوستس بیل جو ہے وہ فائل کریں گے سیکشن فور نائنی سیون کے تحت جب اس بندے کی آپ نے بیل فائل کر دی تو اس میں وہی تریقہ کر اڈاپ کیا جائے گا جو کہ پری ریس بیل میں اڈاپ کیا گیا تھا جو آپ کے وکیل صاحب سے وہ بیعث کریں گے دوسرا جو پرچے کے مدعی سے FIR کے مدعی کے جو وکیل صاحب ہیں وہ بیعث کریں گے اور جو پولیس کا ریکارڈ ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور اگر عدالت یہ سمجھے گی اس بندے کی جو زمانت ہے وہ ہونی چاہیے اس بندے کو مزید جیل میں نہیں رکھا جا سکتا تو عدالت اس کو ریلیس کر دے گی اس کی بیل لے لے گی اس کی جو بیل پٹیشن اس کو اچپٹ کر لے گی اور عدالت جتنے کے مچلکے کہے گی جتنے کے بیل بانڈ کہے گی اور جب وہ مچلکے ادا کر دی جاتے ہیں دو عدالت سے ایک روپ کار جیل میں چلی جاتی ہے اور اس بندے کو ریلیس کر دیا جاتا ہے امیدہ آپ کو پوسیس بیل کا جو کانسپٹ ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پوسیس بیل کیا ہوتی ہے اس کو کروانے کا کیا طریقہ کار ہے امیدہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جلد اور بہ آسانی پہنچی رہے نزاک اللہ حافظ